دنیا میں موجود کچھ ایسی جگہیں جہاں پر جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے دوستو ہماری دنیا ایک عجیب و غریب جگہ ہے اور ان عجیب و غریب مقامات پر پرندے انسان اور ہیوانات بستے ہیں دوستو اس دنیا میں کچھ ایسی بھی جگہیں جہاں پر انسان کا جانا ناممکن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دنیا میں موجود عجیب و غریب اور پرسرار جگہوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفورمیٹی ویڈیو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جگہ کی جو کہ ہے دا ڈال آئیز لینڈ ان میکسیکو دوستو آپ کو بتا دیں کہ میکسیکو میں ایک پرسرار جزیرہ واقعہ ہے اور اس پرسرار جزیرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس جزیرے میں ڈالز کی ایک بڑی تعداد پرسرار طور پر درختوں کے ساتھ جھول رہی ہے اور اس جزیرے کو عصیب زیادہ بھی قرار دیا گیا ہے دوستو اس جگہ کے بارے میں بہت سے قصے اور کہانیاں بھی مشور ہیں کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے میں ایک لڑکی یہاں پر موجود نیر میں ڈوب کر مر گئی تھی دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس جزیرے میں صرف ایک ہی انسان بستا ہے اور وہ ہے یہاں کا سیکیورٹی گارڈ اور دوستو یہ سیکیورٹی گارڈ پانی میں بے کر آنے والے تمام ڈال کو اٹھا کر اس لڑکی کی یاد میں درخت پر نٹکا دیتا ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے وروشہ ڈا گوسٹ ریزورٹ ٹاؤن کے بارے میں دوستو سائپریس میں واقعہ وروشہ ڈا گوسٹ ریزورٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ریزورٹ جنوں کے قبضے میں ہے جہاں بڑی تعداد میں جنات کا بسے رہا ہے دوستو وروشہ کو کسی طور میں ریزورٹ سٹی کے طور پر سائپریس کے سائل پر تعمیر کیا گیا تھا مگر 1974 میں اس قصبے کو حالی کروا لیا گیا مگر آج اس شہر میں خوف کے مارے کوئی بھی انسان نہیں بستا دوستو وروشہ کو اگر دور سے دیکھا جائے تو یہ مکمل آباد شہر معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ ایک مکمل غیر آباد ہے دوستو آئیے اب آپ کو پاکستان کے کچھ ایسی ایریاز کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں کوئے چلتان کی کوئے چلتان بلوچستان میں موجود ایک چوٹی ہے دوستو چلتان ترسل فارسی اور بلوچز بان کا لفظ چیل سے ہے جس کے معنی ہے چالیس جسم دوستو اس پارڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پرسرار جگہ ہے جہاں پر چالیس بچوں کی روحیں بٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیا تھا دوستو لوگ اس جگہ کے بارے میں کہانی سناتے ہیں کہ جس کے مطابق ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کیلئے کسی بزرگ کے پاس جا رہا تھا اور بزرگ کے دوات قبول ہوئے اور ان کے ہاں ایک دو نہیں بلکہ چالیس بچے پیدا ہوئے دوستو اس کے بعد یہ غریب جوڑا اپنے چالیس بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا تو انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھا اور باقی انتالیس بچے پہاڑ پر چھوڑ دیے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان بچوں کی ماں یہ سوچ کر پہاڑ کی طرف گئی کہ ان بچوں کی موت واقع ہو گئی ہوگی لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گی کہ وہ سب کے سب زندہ تھے اور اس عورت نے خوشی سے آ کر یہ اپنے شور کو بتایا اور پھر انہوں نے اپنا آخری بچہ بھی وہاں پر جا کر چھوڑ دیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ میاں بیوی پہاڑ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سب بچے وہاں سے غائب تھے دوستو وہاں پر موجود لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی اس پہاڑی پر ان بچوں کے رونے اور چیھنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں دوستو یہ داستان سچی ہے یا جھوٹی اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ظنور بتائیے گا دوستو اس کے بعد آتا ہے مستریوس ہاؤس ان گجرات دوستو پاکستان کی شہر گجرات میں ایک سو سال پرانا مکان موجود ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ایک روح اس میں رہتی ہے دوستو پوری سرار عجیب اور ڈراؤنا نظر آنے والا یہ مکان برسو سے خالی پڑا ہے مکر بہت سے مقامی لوگوں نے اس مکان میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ کو دیکھا ہے دوستو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بزرگ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا مکر اس کے باوجود لوگ اس عجیب اور غریب جگہ پر جانے سے ڈرگتے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی امزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ڈیجیل فٹان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں